آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ خولہ اور طلاق میں کیا فرق ہے عدالت سے خولہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے خولہ لینے کی صورت میں جو غیر معجل حق مر ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کیا آیا وہ عورت غیر معجل حق مر جو نکاح نامے پر درج ہوتا ہے وہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی اس کا کلیم وہ کر سکتی ہے یا نہیں مرد کن صورتوں میں عورت کو طلاق دے سکتا ہے طلاق مؤثر کب اور کیسے اور کہاں ہوگی جدید قانونی نکتہ نظر کی روشنی میں اس کو ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ طلاق کیا ہے میاں اور بیوی کے درمیان جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں جو نکاح کی صورت میں قائم کیے جاتے ہیں ان کو آئندہ کی زندگی میں توڑنے کا نام طلاق ہوتا ہے کیونکہ طلاق کا مطلب ہے توڑنا لہٰذا نکاح کی پبندی سے جو میاں بیوی میں تعلق پیدا ہوتا ہے اسے ختم کرنا طلاق ہوتا ہے اگر میاں بیوی میں کب ایک مرد جو ہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے ایسی صورت آ جائے جہاں پر ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جائے ان کا جو حدود اللہ کی مقررہ کردہ حدود ہیں ان کے مطابق ایک ساتھ رہنا ایک ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں ایک مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے لیکن اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طلاق ایک ایسا جائز عمل ہے جسے اسلام نے ناپسند کیا ہے جائز ہونے کے باوجود اس کو جائز بھی قرار دیا ہے کہ ایک جو مرد ہے وہ عورت کو طلاق دے سکتا ہے لیکن اسے ناپسند کیا ہے تو اس لیے ہمیشہ کوشش کرنے چاہیے جلد بازی میں طلاق نہیں دینی چاہیے بلکہ معاملات کو سمارنے کی کوشش کرنے چاہیے سمارنے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ اگر آپ آج کی زندگی میں کسی بیوی کے خامد ہیں تو کل آپ کسی کے باپ ہوں گے کسی بیٹی کے باپ ہوں گے اور وہی آپ کی بیٹی کسی کی بیوی ہوگی تو تب کا یہ جو ذہن میں رکھ کر ایک آئیڈیا تب زندگی گزاریں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ اس چیز سے اس عمل سے بچیں نیکسٹ اگر کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے اس مجبوری پر پہنچ جاتا ہے عورت اسے اتنا دنگ اور اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنا اس کے لیے زندگی موت کا کھیل بن جاتا ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے بلاخر تو طلاق مؤثر کیسے ہوگی قانون کی نگاہ میں وہ کب طلاق ہوگی جب وہ مؤثر ہوگی تو اب کویسٹن پیدا ہوتا ہے کہ طلاق مؤثر کب ہوگی کیسے ہوگی کہاں ہوگی تو جب ایک مرد اپنی جو بیوی ہے اس کو طلاق دیتا ہے تو جب وہ ایک نوٹس اپنی بیوی کی طرف بھیجتا ہے ساتھ ہی وہ ایک نوٹس اپنی جو یونین کانسل ہوگی مطلقہ اس کے چیئرمن کو بھیجے گا جب وہ نوٹس چیئرمن کو رسیب ہوگا تو چیئرمن کیا کرے گا تیس دن کے اندر ایک سالسی کانسل بنائے گا سالسی کانسل میں کیا ہوگا کہ وہ اس مرد کو بھی طلب کرے گا اور وہ جو بیوی ہے جسے اس نے طلاق دی ہے اس کو بھی طلب کرے گا طلب کر کے ان کے درمیان ایک سالسی کانسل بنائے گا اور مسالت کی کوشش کرے گا ان کے درمیان صلاح کروانے کی کوشش کرے گا اگر ان کا وہاں پر مائنڈ سیٹ مل جاتا ہے تو پھر وہ طلاق مؤثر نہیں ہوگی اگر مسالت ناکام ہو جاتی ہے ان کا آپس میں پیچپ نہیں ہوتا ان کا مائنڈ سیٹم نہیں ہوتا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا تو پھر وہ مسالت کو ناکام کر کے نوے دن کے بعد یونین کانسل کا چیئرمن مؤثر سارٹیفکیٹ جاری کرے گا جب وہ مؤثر سارٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ جو طلاق ہوگی وہ مؤثر کاؤنٹ کی جائے گی عدد کے دن کے بعد وہ مؤثر سارٹیفکیٹ جاری کرے گا جب مؤثر سارٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا اس کے بعد اس بیوی کا اس جو وہ اس کا خاند تھا پہلا جس نے اسے طلاق دی تھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا اور اس کے بعد وہ آگے نیکسٹ شادی کرنا چاہے تو وہ جو بیوی ہے وہ اس موصل سارٹیفیکیٹ کے جاری ہونے کے بعد بلکل کسی بھی اس پر کوئی ایسا شرائط نہیں لاغو ہوگی اس کے بعد وہ آگے نیکسٹ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے آگے کوئیسن ہے ہمارے پاس کھولا کیا ہے تنسیخ نکاح کی وہ ڈگری جو ایک عورت عدالت سے حاصل کرتی ہے ڈیزولوشن آف میریج کی وہ ڈگری جو عورت ایک عدالت سے فیملی کورٹ سے حاصل کرتی ہے اسے ہم کھولا کہتے ہیں اب کوئیسن پیدا ہوتا ہے کہ عدالت سے کھولا لینے کا ایک عورت کے لیے کیا پروسیجر ہے جس سے اسے گزرنا پڑتا ہے کھولا لینے کے لیے تو اسے عدالت میں فیملی کورٹ کے جج کے سامنے ایک دعویٰ بزریہ اپنے کانسل وکیل کے ذریعے ایک دعویٰ تنسیخ نکاح بھر بنائے کھولا دائر کرنا ہوتا ہے جس کے بعد وہ جو کورٹ ہے وہ اس کے خامد کو نوٹس کرے گی نوٹس کرنے کے بعد اسے طلب کرے گی اور اس سے جواب طلب کرے گی اس عرضی کی اس دعویٰ کی جو اس کی عورت نے اس کی بیوی نے اس سے کھولا لینے کے لیے کلیم کی تھی کہ اس نے جو عرضی کی ہے کہ یہ میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے یہ مجھ میں انٹریسٹ نہیں رکھتا کسی اور میں رکھتا ہے مجھے یہ خرچہ نہیں دیتا پروپر میرے بچوں کو پروپر نہیں دیتا میری طرف اس کا دھیان نہیں ہے وہ جو عرضی اس کی ہوگی اس کا کورٹ اس کے خامد سے جواب طلب کرے گی اگر جواب میں وہ کہتا ہے کہ میرا بلکل رویہ ایسا نہیں ہے یہ جھوٹ سے کام لے رہی ہے اس کے ساتھ میرا رویہ اچھا ہے میں اسے بقاعدہ طور پر جو خرچہ نانو نفکہ ہے وہ بھی پی کرتا ہوں تو عورت کے ساتھ جو مرد ہے اس کی مساہلت کے لیے کوٹ ایک ڈیٹ مقرر کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ان دونوں کی آپس میں صلاح ہو جائے کوٹ انہیں ٹائم دے گی الہدہ طور پر میو اور بیوی کو کہ آپس میں آپ ایک دوسرے سے بات کر لیں کوشش کر لیں آپ کی صلاح ہو جائے اگر صلاح ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتی مسالت نقام ہو جاتی ہے تو کوٹ پھر کیا ہوگی کہ اس عورت کے حق میں خولہ کی ڈگری جاری کر دے گی نیچٹ کوئسٹن آتا ہے کہ خولہ لینے کی صورت میں جو غیر معجل حق مہر نکانامے پر درج تھا اس کا کیا ہوگا کیا وہ کلیم کر سکتی ہے بیوی اپنے خواہن سے یا نہیں اگر تو مرد طلاق دیتا ہے تو جو غیر معجل حق مہر ہوگا وہ مکمل جو ہے وہ کلیم کر سکتی ہے جو بیوی ہے اپنے خواہن سے لیکن اگر عورت خلا لیتی ہے تو بھی وہ حق مہر لینے کی حق دار ہے لیکن کیا ہوگا کہ وہ جو حق مہر ہوگا وہ ہاف ہو جائے گا جہاں پر اگر چار لاکھ تھا تو اگر طلاق دیتا ہے خامن تو وہ چار لاکھ ہی لینے کی حق دارہ ہوگی لیکن اگر وہ کھلا لیتی ہے تو وہ پھر ہاف ہو جائے گا چار کا دو ہو جائے گا دو کا وہ کلیم کر سکتی ہے میہ اور